نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں گوارو اگروال آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم کا نمبر ون شو سپر پرائم ٹائم شروعات کرتے ہیں آج ایک بڑی خبر کے ساتھ آج صبح موسکو سمیت روس کے ایک درجن پرانتوں میں سوام ڈرونز کے ذریعے حملہ کیا گیا ہے کیا آپ جانتے ہیں سوام ڈرون اٹیک ہوتا کیسے؟ آئیے آپ کو اس الٹرا موڈرن سٹوڈیو کے ذریعے ہم دکھاتے ہیں کہ آخر کیسا ہوتا ہے سوام ڈرون اٹیک دراصل یہ اوپر میرے جو آپ اتنے سارے ڈرون دیکھ رہے ہیں وہ سوام مطلب ایک کیلو کی طرح جھنڈ میں ایک ساتھ بہت سارے ڈرونز آ جاتے ہیں سیکڑوں کی تعداد میں اور کسی علاقے میں داخل ہو جاتے ہیں آتما گھاتی ڈرونز کے اسی جھنڈ کو جو اس وقت میرے اوپر آپ مندراتے میں دیکھ رہے ہیں یودھک کی بھاشا میں سوام ڈرون اٹیک کہا جاتا ہے یوکرین نے بھی آج کچھ اسی طرح کا حملہ پشمی روس کے پرانتوں میں کیا ہے دراصل سوام ڈرون اٹیک کے پیچھے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی ڈیفنس سسٹم جھنڈ میں آئے ڈرونز کو انٹرسپ نہیں کر سکتا اب ایک طرف انٹرسپ کرے گا تو دوسری طرف ڈرون دوسری طرف کرے گا تو تیسری طرف تیسری طرف کرے گا تو چوتھی طرف یہ ہوتا ہے سوام ڈرون اٹیک کا خطرہ اور پھر آسمان میں سیکلوک کی تعداتے منڈراتے ویسپوٹک ڈرون ڈیفنس سسٹم کو چٹما دے کر بھیشن تباہی مچاتے تو یقین مانیے سمپون روس میں آئے ڈرون بوانڈر نے کریملن تک کو سننے کر دیا کیونکہ کریملن سے محض پندرہ کلومیٹر کی دوری پر موجود ایک آئل ریفائنری پر بھی ڈرون سٹرائک ہوئی اور صرف آئل ریفائنری نہیں بلکہ گیس سٹیشن، تھرمل پاور پلان بھی یوکرین کے بارودی پرہار سے دہکنے لگے کیونکہ یوکرین نے محض دھائی گھنٹے میں ایک سو تیرانوے سے زیادہ ویسپوٹک ڈرونس سے حملہ کیا اور جانتے ہیں یوکرین کے اس تابل تول ایکشن کے پیچھے کا مقصد صرف ایک تھا روس کے انرجی انفراہ کو تہس نہس کرنا آخر کیوں اس رپورٹ میں دیکھیں ابھی موسکو سمیت پشمی روس کے کئی پرانتوں میں صبح کا سورج بھی نہیں نکلا تھا اس چند گھنٹوں پہلے روسی پرانتوں میں ایسا بارودی بھوچالا آیا جس دیکھ کر ہر کوئی زن رہ گیا کہیں مارتیں آگ کی لپٹوں میں گھری نظر آئیں تو کہیں اوائل ریفائنری گیس پلانٹ یہاں تک کہ تھرمل پاوہ پلانٹ سے بارودی کو باہر اٹھتا دکھائی دی اصل میں روسی دھرتی کو یوکرین کے بارودی اٹھن دستوں نے دہلایا آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے جہاں یوکرینی سینہ کے ڈرونز نے گدر نہ مچایا پرچند پراہر نہ کیا محض دھائی گھنٹے کی بھیتار روس کے بارہ پرانتوں میں درجنوں شہر زیلنس کی پرتیشوت کی بھیٹ چڑ گئے یوکرینی بریگیٹ کے بارودی جلجلے سے تہل گئے آخر یوکرین نے کہاں کہاں ڈرونز سٹرائٹ کی سب سے پہلے بات راجدانی موسکو کی جس کے پودولسک، توے، کونکوہ اور ریمنز کوئے علاقے میں ڈرونز سٹرائٹ ہوئی وہی پچھمی روس کے بریانسک، ریاجن، کورسک، ورونش، بیلگورود اور کلوگا میں ڈرونز نے بارودی تانڈو مچایا وہی روس کے لپیتسک، تولا، سمولنسک اور اور یول میں بھی تابر توڑ انداز میں ویسفوٹک ڈرونز داگے گئے موسکو سمیت روس کے کئی شہر بارودی بھوچال سے دھست ہو گئے ہر طرف آگزنی بارود سے سنا دھوئے کا گبار اور آسمان میں بے حساب بارود برساتے ڈرون دکھائی دے رہے تھے اور رازدانی کیو پر ہوئے بارودی حملے کا انتقام لینے کے لیے آج سبح یوکرین نے روسی دھرتی پر ڈرون سٹرائک کی اس حملے کو لے کر جو جانکاری سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق یوکرینی سنا نے قریب ڈیڑھ سو منٹ یعنی ڈھائی گھنٹے تک روس پر تابر توڑ ڈرون حملے کی روس کی رازدانی موسکو سمیت بارہ پرانتوں پر سلسلے وار ڈھنگ سے ڈرون دا گے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یوکرین نے روس کے ایک درجن پرانتوں پر قریب 193 ویسپوٹک ڈرونز سے حملہ کیا یوکرین کی طرف سے کی گئی ڈرون سٹرائک میں چھیالیس سے زیادہ لوگ گمبھی روپ سے گھائل ہوئے جن میں سات بچے بھی شامل تھے یوکرین کے اس ڈرون حملے میں آئل ریفائنری، گیس پلانٹ، فرمل پاور پلانٹ اور فیول ڈپو کو بھاری نقصان ہوا یوکرین کے ڈرون حملوں سے بارہ پرانتوں میں کھلبلی تو مچی ہی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ روس نے پچاس سے زیادہ پلائٹس کو رد بھی کر دیا یوکرین کی طرف سے کی گئی ڈرون سٹرائک کے بعد پشمی روس کے بارہ پرانت دھدک نہیں لگی روس کی ائر فائر سروس کو آگ بجھانے کے لیے کئی ہیلکاپٹرز کا استعمال کرتا پڑا گور کردنے والی بات یہ ہے کہ روس کے بارہ پرانتوں میں یوکرین کے بارودی اڑن دستوں نے انرچی انفرا کو سب سے زیادہ ٹارگیٹ کیا چن چن کر روس کے آئل ڈپو گیس پلانٹ اور پاور پلانٹ کو نشانہ بناے آخر کہاں یہ بھی جان لیجی کریملین سے پندرہ کلومیٹر دور موسکو کی آئل ریفائنری کو راک کیا وہی کونہ کو وسکیا میں گیس پلانٹ اور تھرمل پاور پلانٹ کو تبہا کیا اس کے علاوہ روس کے کاشرہ میں موجود پاور پلانٹ پر بھی ڈرون سٹرائک کی اتنا ہی نہیں ولدارس کائیہ میں موجود فیول ڈپو کو بھی یوکرین نے دھست کیا گور کردنے والی بات یہ ہے کہ یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے جب یوکرین نے روس کے انرچی انفرا پر بارودی بارش کی بیٹے کئی ہفتوں سے یوکرینی سینا روس کے آئل ڈپو اور آئل ریفائنریوں پر حملے کرتی رہی یہ اون آئل ڈپو اور ریفائنریوں کی جانکاری ہے جن پر یوکرین اب تک حملے کر چکا ہے یوکرین 900 کلومیٹر دور سینٹ پیٹرز بگ کی آئل ریفائنری پر حملے کر چکا ہے اس کے علاوہ موسکو کشیتر میں 7500 کلومیٹر دور چار آئل ریفائنری جلا چکا ہے ورونش میں تین آئل ڈپو دھست کر چکا ہے سارا توو میں 900 کلومیٹر دور دو آئل ریفائنری جلا چکا ہے وولگوگراد کی دو آئل ریفائنری بھی یوکرین کا ٹارگیٹ بن چکی روستو وانڈون کی چار ریفائنری یوکرین جلا چکا ہے حالانکہ یوکرین کی سوارم ڈرون اٹیک کا پلٹوار کرتے ہوئے روس نے بھی یوکرینی سینہ کے درجنوں ڈرونز کو انٹرسیپٹ کر تبہا کیا مگر یوکرین نے دھائی گھنٹے کے بھیتر اتنے ڈرونز روس پرد آگے جس سے روسی سرزمید دہلنے لگی جانتے ہیں یوکرینی ڈرونز نے جھنڈ میں کیوں روس پر پراہار کیا تو اس کی وجہ ہے آج سے ٹھیک ایک سپتہ پہلے روس کی سٹرائک جو یوکرین کے پاور پلانٹ پر کی گئی تھی ایسے میں اب روس کو اس کی یدھ نیتی کے ذریعے یوکرین دہلہ رہا ہے تاکہ ایسٹن فرنٹ لائن پر موجود روسی سینہ کو تیل کی سپلائن نہ ہو تیل سپلائن ٹھپ ہونے سے روسی سینہ یوکرین پر حملہ نہ کر سکے تیل اور گیس پلانٹ تباہ ہونے سے روسی ارث ویوستت چرمرا جائے جب سے یوکرینی سینہ روس کے انرجی انفرا پر حملے کر رہی ہے تب سے روس کی اوائل ریفائنری شمتہ سات سے آٹھ لاکھ بیرل پرتی دن کم ہوئی ہے اتنا ہی نہیں روس کے پندھرہ سے زیادہ ریفائنری یوکرین کے حملوں سے شتی گرست ہو کر یا تو بند ہو گئی ہے یا پھر ان کی ریفائنری شمتہ کم ہو گئی مطلب یہ کی یوکرین پختہ پلاننگ کے ساتھ روس کو بیک فوٹ پر لانے کی کوشش کر رہا ہے بیارو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت بھارچ اور موسکو سے بڑی خبر ہے موسکو میں گیس پائپ لائن میں دھماکا ہوا ہے پاور پلانٹ میں آگ لگنے کے بعد دھماکا کئی کلومیٹر تک پائپ لائن میں آگ لگ دی تو روس کے پندھرہ سے زیادہ شہروں پر حملے کرنے کے ساتھ یوکرین نے کورسک، بیلگورود اور بریانسک میں گراؤنڈ آپپریشن تیز کر دیا ہے کورسک میں ویدیشی لڑاکوں کی فوج اتاری گئی ہے اور نئے لاکھوں پر قبضے کا مشن شروع کیا گیا ہے بیلگورود میں لگاتار حملے ہو رہے ہیں بیلگورود میں پانچ لوگوں کی موت ہوئی ہے روس کے پلٹوار میں یوکرین کو ایک بار پھر بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے سومی میں یوکرین کے سانے کافلے کو اسکینڈر مسائل سے تباہ کر دیا گیا روس نے کورسک میں وائیو سینہ کی مدد سے کئی یوکرینی ٹھکانوں کو تباہ کر دیا ہے کورسک کو کھالی کرانے کے اپیان کے بیچ یوکرینی فوج کے پھیشن حملے ہو رہے ہیں صرف کورسک ہی نہیں روس کے کئی اور شہر بھی دہل رہے ہیں کئی روسی علاقے کھنڈر جیسے نظر آنے لگے بیلگورود دہل رہا ہے بریانسک میں بھیشن جنگ چل رہی ہے اور کورسک میں مقابلہ کڑا ہو گیا ہے کورسک پر پکڑ کمزور ہونے کے بعد یوکرینی نے ویدیشی لڑکوں کی فوج کو کورسک میں بھیجا سچا علاقے سے ویدیشی لڑکیں کورسک کے دوسرے علاقوں کی طرف بڑھ رہے ہیں روس کے خلاف سب سے بڑی چناؤتی ہے بگ کیٹس بریگیڈ یہ ویدیشی لڑکوں کی بے حد کھوکا ٹوڑی گھا تک ہتیاروں سے لیس ویدیشی لڑکوں کی فوج جس علاقے میں بھی پہنچ رہی ہے وہاں بھیشن گولی باری ہو رہی کئی ناٹو دیشیوں کے لڑکیں بگ کیٹس بریگیڈ میں شامل ہیں سب سے کڑا مقابلہ کورسک کے کورے نیووں میں چل رہا ہے بگ کیٹس بریگیڈ نے یہاں روسی فوج کو کھیل لیا ہے روسی سینا کی سپلائی لائن کٹنے کے بعد آمنے سامنے کی جنگ چل رہی ریپورٹ کے مطابق کورسک کے کورے نیووں میں یوکرینی سینا نے مضبوط پکڑ بنا لی تیس اگس سے یہاں بگ کیٹس کے لڑکوں کے پہنچنے کی شروعات ہوئی کورے نیووں پر کبزے کے لیے کئی پل بھست کیے گئے پل تہنے کی وجہ سے تمام راستے بند ہو گئے روسی سینا کو ہتھیاروں کی سپلائی رک گئی بیلگو روت میں بھی یوکرین لگاتار گولی باری کر رہا ہے یوکرین کا ایک راکٹ بیلگو رو میں ایک کار پر گیرا جس کے بعد زوردار دھما کا ہوا یوکرین کے حملے میں بیلگو روت میں پانچ لوگوں کی موت ہو گئی تابر توڑ گولی باری کی وجہ سے سیتس لوگ زخمی ہوئے کئی امارتیں اور واہنوں کو گولی باری سے نقصان پہنچا ہے بریانسک کے علاقے میں بھی یوکرینی سینا کا پرہار جاری بریانسک میں روسی سینا کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے یوکرینی وائیو سینا کے بیمان بھی کورسک میں بے خوف ہو کر حملے کر رہے ہیں یوکرینی میک 29 سوپر سونک فائٹر جیٹ کورسک میں کلائیڈ بم سے حملے کر رہا ہے یوکرینی وائیو سینا کے حملوں کی وجہ سے ہی کورسک کے زیادہ تر پل تبہہ ہو گئے یوکرین کو امریکہ نے گلائیڈ بم کی سپلائی کی یو ایس سے جی بی یو سکسٹی ٹو جے ڈی ای ای آر گلائیڈ بم آئے جے ڈی ای ای کٹ کی وجہ سے سٹھیک پرہار کیا جا رہا ہے یوکرینی وائیو سینا کے پرہار سے روسی سینا کو بھاری نقصان ہوا یوکرینی سینا پر روس کے پلٹوار کا سلسلہ بھی تیز ہے سیما کے قریب روسی وائیو سینا اور ایرو سپیس فورس نے یوکرینی کافلے کو بھاری نقصان ہوا سیما کے قریب روسی وائیو سینا لگاتار حملے کر رہی ہے سیما کے قریب روسی سکھوئی 34 سے بوم کی برسات ہوئی یوکرینی سینکو پر کئی گھنٹے تک پرہار ہوتا رہا اس حملے میں یوکرینی سینکو کی موت ہو گئی کئی بختروند وہاں بھی بھسم ہو گئے کورس سومی کی سیما کے قریب روس ایم آئی 28 ہیلیکاپٹر سے حملے کر رہا ہے ہیلیکاپٹر سے لگاتار فائرنگ کی جا رہی ہے اس حملے میں بھی کئی یوکرینی سینکو کی موت ہو گئی روس نے اپنی ایرو سپیس فورس کو اس علاقے میں حملے کی زمیداری دی ہے روسی سینکو صرف کورسک ہی نہیں بلکہ سومی پر بھی لگاتار حملے کر رہی کیونکہ سومی سے ہی یوکرینی سینکو ہتھیار اور دوسری چیزوں کی سپلائے ہو رہی سومی میں روس نگرانی ڈرون بھیج رہا ہے یوکرینی سینکو پر روس نظر رکھ رہا ہے مسائل حملے کے لیے ریکی کی جا رہی روسی سینکو پتا ہے کہ کورسک میں اگر یوکرینی فوج کو کمزور کرنا ہے تو سومی میں تباہی لانی پڑے گی یہی وجہ ہے کہ روس اسکندر مسائلوں کا استعمال کر رہا ہے تاکہ سٹیک نشانے کے ساتھ حملہ ہو سکے اب تک کئی ہتھیار گودام بھسم کیے جا چکے ریلوے روٹ کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے سینیا کافلوں پر بھی حملے ہو رہے ہیں روسی وائیو سینکو پتا ہے کورسک میں لگاتار حملے کرنے کے ساتھ ہی کھارکیو اور سومی پر بھی بمباری کر رہی بیلگر روڈ میں دھماکوں کے بعد روسی سینکو پتا ہے یوکرین کی آرٹلری کو بھسم کر رہی روس نے یوکرینی ویمپائر راکٹ سسٹم کو تباہ کر دیا سومی میں ہائی مارس سسٹم پر بھی حملے ہو رہے ہیں جرمنی کے لیپر ٹینک کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے روسی ودیش منتری نے صاف کر دیا ہے کہ روسی سینہ کا مقصد کورسک کو کھالی کرنا ہے روس یوکرین سے کورسک پر کسی طرح کی ڈیل نہیں کرنے والا ہے یوکرین میں روس کے لگاتار پرہار کے بعد کورسک کا آپریشن کمزور ضرور ہوا ہے لیکن یوکرینی سینہ کی کوششیں تیز ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق کورسک میں روس تیس ہزار سینیکوں کو بھیج چکا ہے جیچن فورس نے بھی کورسک میں موچا سمحل لیا ہے ایرو سپیس فورس کو ہوا اور مسائل حملے کی ذمہ داری دی گئی ہے کورسک میں یوکرینی سینہ کو کمزور کرنے کے لیے روسی سینہ ہوا سے کلسٹر بم کی برسات کر رہی ہے روس کی وائیو سینہ کورسک کے ان علاقوں پر بمباری کر رہی ہے جہاں سے لوگوں کو نکالا جا چکا ہے روس کی آرمی نے پرماڑو پاوپلان کو سرکشت رکھتے کے لیے تین لیئر کا سرکشا چکر تیار کر لیا ہے کورسک میں یوکرینی سینہ نے کئی امارتوں پر کبزہ کر لیا ہے شہر کی بڑی امارتوں میں یوکرینی سینہ نے ٹھکانہ بنایا ہے اہم اور سرکاری امارتوں میں ہتھیار رکھے جا رہے ہیں روس اپنے شہروں کی بڑی اور سرکاری امارتوں کو گرانے سے برہیج کر رہا ہے یہی وجہ ہے کہ کچھ امارتیں یوکرینی سینہ کے لیے سیف زون ثابت ہو رہی اور خارکیب میں بیلیسٹک مسائل سے حملے کیے گئے خارکیب کی کئی امارتوں میں آگ لگ گئی دس سے بارہ بار خارکیب میں مسائل کا حملہ خارکیب کی ایک سپر مارکٹ میں زبطہ دھماگا ہوا تو خارکیب سے لے کر کیب تک روس نے تابر توڑ حملے شروع کر دیئے ہر روز روسی سینہ تین کلومیٹر آگے بڑھ رہی ہے اس کا سیدھا مطلب ہے کہ روس اب جلد ہی یوکرین کا سرینڈر کرا کر یدھ ختم کر دینا چاہتا ہے جبکہ کورس پر قبضہ کر کے زلنسکی کا جوش آئی ہے لیکن کورس میں روس نے ایسا چکروی رج دیا ہے جس سے یوکرینی سینک فس گئے اسی طرح بیلگرود میں بھی روس نے جال بچھا دیا ہے اب یوکرین بڑھے سنکٹ میں گھر گیا کورس اور بیلگرود میں آگے بڑھے یا پھر اپنے ان حصوں کو بچائے جہاں روسی سینک قبضہ جمانے کی تیاری کر چکے کورس جیتنے کا جشنے پچس دن ہی جاری رہا ہے اب یوکرین کورس میں پھنس گیا روس نے اپنی پہلی چال چلی ابھی پوری گھرابندی پاکی ابھی سے یوکرینی سینکو کے ہاتھ پیر بھولنے لگے کیونکہ فرنٹ لائن پر روس نے ایسا چکر بیو تیار کیا ہے جس میں یوکرین بھنس کا چھٹ پھٹانے لگا کورس میں روس کے سامنے یوکرین کا بلو پرنٹ اب ناکام ثابت ہونے لگا ہے یوکرینی سینکو کے سامنے کورس میں اب ایک نیا سنکٹ پیدا ہو گیا ہے کورس میں یوکرینی سینکو کو رسد اور ہتھیار پہنچانے کا روٹ بلوک ہو چکا ہے نیٹو بھی روس میں گھس کر مدد نہیں پہنچا سکتا اس کے پیچھے کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ روس اسی بلو پرنٹ پر کام کر رہا ہے جس کے ذریعے یوکرین نے کورس میں گھس پیٹ کی اب روس نے اپنے سینکو کو تیزی سے کیو کی طرف بڑھایا جس سے یوکرین کے سامنے ڈون باز کے بعد دوسرے علاقوں کو کھونے کا ڈر پیدا ہو گیا ہے کورس میں پوری طاقت لگا رہے یوکرین پر جہاں روس ہوای حملے کر رہا ہے وہی اس نے ڈون باز سے آگے کوراکھو وسکی اور پروکو وسکی میں اپنے سینک بھیج دیئے ہیں یعنی روس اب تیزی سے کیو کی طرف بڑھ رہا ہے کوراکھو وسک اور پوکرو وسک میں بھیجہ جنگ ہو رہی ڈونسک بورڈر پر دو بڑے شہروں پر روس کا قبضہ ہو چکا ہے اور اس کے بعد قریب قریب اب پورا ڈونسک روس کے قبضے میں آ چکا ہے جنیس کے بعد کیو کی طرف روسی سینک بڑھ رہے ہیں اور راستہ بنانے کے لیے روسی جیٹ مدد کر رہے ہیں ابھی ویسٹ یوکرین کی طرف بڑھتے روسی سینکوں کو کئی جگہ یوکرین کے سینکوں سے سامنا کرتا پڑ رہا ہے ابھی پروکو وسک اور کوراکھو وسک میں زبردست جنگ چل رہی ہے اس کے علاوہ کریوی ری، نپرو پیترو وسک اور نکولیو پر بھی روس نے حملے کر کے یوکرین کو دہلا دیا ہے خارکیب کے اس شہر میں آگ لگ گئی ہے لگ بھٹ ایک درجل سے زیادہ مسائلوں کے یہاں گرنے کی خبرہ اس کے بعد افراد افریقہ محول ہے چھے لوگوں کی موت ریپورٹ کی گئی ہے دبکہ پچیس سے زیادہ لوگ خائل بتا جانا ہے روس اب یوکرین کے انرجی سیکٹر کو تبہ کرنے کی تیاری میں اس کے لیے سکھوئی 34 اور 57 کے علاوہ تی یو 95 بومبر تباہی مچا رہے ہیں جبکہ زمین پر روسی سے نہ 3 کلومیٹر روزانہ آگے بڑھ رہی یعنی اب یوکرین کے سامنے دھوری مصیبت آ گئی کرس میں بھڑت بنانے کے بعد وہ اب بیک فٹ پر آنے لگا جبکہ یوکرین کے کئی علاقوں میں جہاں اس کی مضبوط ستیتی تھی وہاں اب روس کا دب دباہ بڑھنے لگا ہے ایسا اس لیے بھی ہو رہا ہے کیونکہ روس نے حملے بڑھا دیئے اب رہائشی علاقوں پر بھی بمباری کی جا رہی ہے خارکیف پر روم ایون مسائل سے حملے کیے گئے خارکیف تھرمل پلانٹ پر بم برسائے گئے اس کے علاوہ جیپوریزیا میں 3 ملٹری پوسٹ اڑا دی گئے یوکرین کے خارکیف شہر میں موجود ہیں اور جب ہم یہاں پر موجود ہیں تو تورنٹ ابھی ایک بڑا حملہ خارکیف پر ہوا ہے اور میں وہ تصریریں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں سامنے جس مسائل سے راکٹ سے حملہ کیا گیا ہے وہاں اب بھی اس وقت دیکھیں آگ جل رہی ہے اور یہ پیٹرو تھمپ کے آگے کے علاقے میں حملہ کیا گیا ہے اور سافتار پر جلتے ہوئی آگ آپ کو نظر آئے گی یہ دیکھیں ان گاڑیوں کے بچے علاقے سرکشہ کارونوں سے پولس نے وہاں پر جانے پر روک لگا دی ہے اب بوکھلائی یوکرین نے کرسک اور بیلگو روڈ میں حملے بڑھا دیئے بیلگو روڈ میں یوکرین کے سینک لگاتار آگے بڑھ رہے ہیں لیکن یہ زیادہ لمبے وقت تک نہیں چل سکتا ہے کیونکہ ناٹو کی مدد نہیں ملی تو کرسک اور بیلگو روڈ دونوں ہی جگہ یوکرینی سینکوں کو سرینڈر پر مجبور ہونا پڑ سکتا ہے اور یوکرین روسی فوج کو آگے بڑھنے سے روک رہا ہے خارکیو میں آمنے سامنے کی جنگ جاری ہے فرنٹ لائن تک یوکرینی سینہ پہنچ چکی ہے کچھ حصے پر یوکرین نے قبضہ بھی کر لیا ہے حالات دیکھتے ہوئے روس نے خارکیو میں ڈپلومنٹ بڑھا دیا ہے جبکہ لہانس کے 99 فیسدی حصے پر روس کا قبضہ ہو گیا ہے لہانس بارڈر پر یوکرینی فوج پہنچ چکی ہے روسی سینہ کو پیچھے دھکنے کے لیے لہانسک میں یوکرین ڈرون سٹرائک کر رہا ہے ڈانسک میں 95 فیسدی حصے پر روس کا قبضہ ہے بوخلاہٹ میں یوکرین روسی ملٹری پوسٹ پر بمباری کر رہا ہے جس کے بعد یوکرینی فوج گسپیٹ کی تیاری میں خرسون میں یوکرین نے کئی علاقوں سے روسی سینکوں کو خدیر دیا ہے یوکرینی سینک خرسون سے کریمیا میں گھسنے کی تیاری کر رہا ہے زیپوریزیا کے میلٹو پول تک یوکرینی فوج پہنچ چکی ہے اب خرسون میں گھسنے کو لے کر روس یوکرین میں بھیشن جنگ جاری روس لگاتار یوکرین کے علاقوں پر قبضہ کرتا جا رہا ہے نیویلسکی کے ہیلیٹس نفکہ میں روس کی 104ویں بریگیڈ نے قبضہ کر کے دھج لہرہ دیا کئی گھنٹے کی جنگ کے بعد روسی سینکوں نے یوکرینی سینکوں کو خدیر دیا اس کے علاوہ روس نے ڈونیس کے گروف ٹاؤن پر بھی قبضہ جمع لیا ہے یہ خارکیو میں حملے کی تصویریں ہیں جس میں تھرمل پاور پر حملے کیے گا اور ساتھ ہی ریت کو دب ٹاؤن پر بھی ڈرون سٹرائک کی گئے آپ کو گراؤنڈ ریپورٹ پہنچا رہے ہیں جہاں پر آج یوکرین نے یوکرین کے ان شہروں پر روسیا نے حملہ کیا تھا اور سینکوڑوں کی تعداد نے اسکندر اور بیلسٹک مسائلے شہر پر آ کر گئی ہیں جس میں اسے کئی کو ہوا میں ہی نشکری کر دیا گیا لیکن کچھ مسائلیں ایسی تھیں جو اس شہر پر آ کر گئی ہیں جس کا کھامیازہ شہر کے آلگالک پتیشتھانوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے روس لگاتار بی ایم پی تھری سے بھی حملے کر رہا ہے ڈونیسک میں کئی یوکرینی ڈرون کو مار گرائے جہاں یوکرینی سینہ کورسک میں آگے بڑھ رہی ہے وہی روسی سینہ پوکرو ویسک میں پانچ گنا تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے روس نے ٹی سیونٹی ٹینک چھپا کر رکھے جس سے یوکرینی جیٹ انہیں دیکھنا پائے جبکہ اس بیچ روس لگاتار یوکرینی آرٹلیری بہیکل کو اڑا رہا ہے یہ اسی کی تصویریں ہیں اتنے ہاہکاری حملے کے بعد یوکرین نے بیلگو روڈ پر ویدھوانسک حملے کیے ہیں شیبے کینو ٹاؤن میں شورٹ رینج کی مسائلے دا کی اس کے علاوہ یوکرین نے موسکو کے کانا کوہ پاور سٹیشن پر ڈرون اٹیک کیے جس سے کانا کوہ سٹیشن میں بھینکر آگ لگ گئے اب یوکرین اسی طرح کے حملے کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے لیکن اسے زیادہ ہتھیاروں کی ضرورت ہے جبکہ ناٹو سے سپنائر رکھ چکی حالانکہ جرمنی نے آئیریس ٹی اے ڈیفنس سسٹم کے ساتھ ہتھیاروں کی خیب بھیجی جس میں 26 ویکٹر ڈرون کے علاوہ 10 سرفیس شپ 14,155 ایم ایم شیلز کے علاوہ فرسٹ ایٹ کٹ بھیجے اتنے ہتھیار کسی ایک پوسٹ کے لیے کافی ہو سکتے ہیں لیکن کرسک اور بیلگو روڈ میں حملے کے لیے زیادہ تعداد میں ودھنسک ہتھیار یوکرین کو چاہیے بیورو ریپورٹ ٹی وی نائن ڈھارت ونش اور بیلگو روڈ میں صبح سے یوکرین کا حملہ بیلگو روڈ کے رہائیسی لاکھوں میں دھماکے یوکرینی گولہ باری سے گاڑیوں میں آگ لگ گئی یوکرین کا پلان 250 فیل ہوتا نظر آ رہا ہے زیلنسکی کو امید تھی کہ امیرکا روس پر لانگ رینج ہتھیاروں سے حملے کی اجازت دے گا لیکن ابھی تک بائیڈن کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا ہے مانا جا رہا ہے کہ امیرکا یوکرین کی لسٹ کو ریجیکٹ کرنے والا ہے حالانکہ نیٹو دیشوں کا روخ امیرکا سے الگ ہے وہ روس پر حملے کے پکش میں ہے ایسے میں سوال ہے کہ امیرکا پیچھے کیوں ہٹ رہا ہے وہ کونسی مجبوری ہے جو بائیڈن کو لانگ رینج ہتھیاروں سے حملے کی اجازت دینے سے روک رہی ہے اس ریپورٹ میں دیکھیں موسیقی کی ٹارگٹ فکس ہے ضرورت ہے تو صرف اور صرف امیرکا کی اجازت کی یوکرین کی راشت پتی نے سوپا پاور سے ایک بار پھر گوہا لگائی ہے اگر روس کو روکتا ہے اس کی آرمی کے پیر یوکرین سے اکھار دیں تو یوکرین کو لانگ رینج مسائلوں سے حملے کی اجازت چاہیے ہر حالات میں چاہیے یہ تصویرت 30 ستمبر کی جب یوکرین کی رکشہ منتری رستامو میں روو امریکہ پہنچے واشنگٹن میں امریکی ڈیفنس مینسٹر لائیڈ آسٹن سے انہوں نے ملاقات کی ملاقات کے دوران انہوں نے روس کے 200 ہائی پریسیئیس ٹارگٹس کی لسٹ سوپی جس کا کھلاسہ انہوں نے آج ایک انٹرویو کے دوران کیا رستام امرو نے کہا روس ہمارے شہروں پر جن جگہوں سے حملے کر رہا ہے وہ روس یوکرین بارڈر سے کافی دور موجود ہم نے ان سبھی ٹارگٹس کی لسٹ بائیڈن پرشاسن کو سوپ دی ہمیں امید ہے کہ وہ اس پر بیچار کر رہے ہوں گے یوکرین کو امید تھی کہ امریکہ یوکرین کی گوہر سنے گا اور اسے روس کی تھرٹی کے ہر کونے کو دہلانے کی انمتی ضرور مل جائے لائیڈ آسٹن اور رستم اومیروف کی میٹنگ ہوئے 48 گھنٹوں سے زیادہ کا وقت بیچ چکا ہے لیکن ابھی تک امریکہ نے یوکرین کو کوئی جواب نہیں دیا روس کی سینہ یوکرین کی زمین پر تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے ایسے میں اس کے لیے ہر منٹ کیمتی اسی لیے یوکرین جہاں ایک طرف واشنگٹن میں میٹنگ کر رہا ہے تو وہی حالی میں ایک میٹنگ جرمنی کے ڈریس ڈین شہر میں ہوئی اس میٹنگ کا خلاصہ جرمنی اکبار بیلڈ کی ایک ریپورٹ میں کیا گیا ہے ریپورٹ میں دعویٰ ہے ڈریس ڈین کی میٹنگ میں ناٹو دیچوں کے 35 سینے کمانڈر شامل ہوئے میٹنگ میں یوکرین کے ڈپٹی ڈیفنس منسٹر اولیکسینڈر پاول یوگ بھی موجود اس میٹنگ میں یوکرین نے روس پر حملے کا پلانگ رکھا 200 ٹارگیٹس کے حملے والی لسٹ سب ہی کو سوپی گئی دراصل یوکرین کو امریکہ سے اجازت ملنے کی امید اب بہت کم ہے اسے لگتا ہے کہ روسی شہروں کو دہلانے ملیٹری بیس اور آئل ڈپو کو تبہہ کرنے کی انومتی امریکہ سے نہیں ملے گی ان حالتوں میں یوکرین ناٹو کے دیشوں کو روس پر حملے کیلئے رازی کرنا چاہتا ہے داکہ روس کو اب تک کی سب سے بڑی چوٹ دے سکتے حالقی جب تک امریکہ اس پر گرین سگنل نہیں دیتا تب تک ناٹو دیشوں کا کوئی بھی فیصلہ لینا مشکل اور اس کی امید بہت کم دراصل بیتے چوبیس گھنٹے میں امریکہ نے یوکرین کو دو بڑے جھٹکے دیئے ہیں نمبر ایک دعویٰ ہے کہ امریکہ یوکرین کو ایٹیک ایمیس مسائلوں کی سپلائے بند کرنے والا ہے جس کی وجہ امریکی سینی بھنڈار میں ایٹیک ایمیس کی سیمت سنکھیا نمبر دو امریکہ اپنے ملیٹری کانٹریکٹرز اب یوکرین نہیں بھیجے گا انہیں ایف سکسٹین فائٹر جیٹ کی مرمت کی لیے یوکرین جانا تھا یوکرین اس وقت روس کی دھرتی پر جنگ لڑ رہا ایسے میں یوکرین کے علاقوں میں روسی سینہ نے حملے تیز کرتی ہیں ان حالات میں اگر امریکہ سا اٹیک امیس کی سپلائر رکھتی ہے یا ایف سکسٹین اور باقی ہتھیاروں کی مرمت نہیں ہو پاتی تو روس کو دہلانے کا خواب دیکھ رہے زیلنسکی کے لیے یوکرین کو بچانا ناممکن ہو جائے گا امریکہ کے مون کو دیکھتے ہوئے اب بائیڈن کی نیتیوں پر سوال اٹھنے لگے امریکی سینہ سے ریٹائر جنرل بین ہوجیس نے ایک انٹرویو کے دوران کہا یدھ کو لے کر امریکی نیتی سپشٹ نہیں یہ یوکرین سے زیادہ روس کی رکھشا کرنے والی اگر ہم یوکرین کو یدھ میں طاقت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یوکرین کو روسی کشیتر میں یدھ لانے دینا ہوگا صرف امریکہ کے پور جنرل ہی نہیں اس ماملے پر ناٹو مہا سچیو بھی امریکی رکھ سے خفا نظر آ رہے جن سٹولٹن برگ دے پہلی بار یوکرین کی لانگ رینج مسائلوں کی یوکرین پر نربھر کرتا ہے اپنی رکھش کیسے کریں ساتھ ہے امریکہ اس وقت اپنے ہی گراؤن پر سوال کہ امریکہ چپ کیوں اس کی خاموشی کی بجا کیا دراصل اس کی ایک بڑی وجہ two front war سے بچنے کی کوشش اگر یوکرین ناٹو کے ہتھیاروں سے روس کو پر لیا تو روس کی کو راک بنا ڈالے گا ڈیارو ریپورٹ ٹیوی نائن بھارت وانش ڈانس کے بھولیدر میں روس کا بڑا حملہ آٹلڑی سے بھولیدر پر کئی گھنٹے تک پرہار کیا بھولیدر کے رہائشی علاقوں میں کئی دھما کے ہوئے جال میں ہسا کر مار رہی ہ یوکھرین کے پاس جب سینکو کی کمی ہوئی تو اس نے فرنٹ پر مہلا سینکو کو اتار دی یہاں تک کہ کرسک کے جیتے ہوئے علاقوں کی سرکشہ کی ذمہ داری بھی مہلا سینکو کے حوالے کر دی گئے یوکرین کی مہلائیں اپنے دیش کے لیے احتیار اٹھا رہی اپنا سروت بلیدان دے رہی لیکن اس کے ساتھ ہی یوکرین کی مہلائیں ایک سیکرٹ میشن بھی چلا رہی یوکرین نے اپنی ایک لیڈی بریگیٹ کو جنگ کے میدان میں اتار دیا ہے لیکن ان کے پاس ہتھیار نہیں یوکرین کی سیکرٹ بریگیٹ کا نام ہے زلا ماوکا اس بریگیٹ کی مہلائیں روسی سینکو کو ٹارگیٹ کر کے مار رہی ہیں اس بریگیٹ کی شروعات یوکرین کی تین مہلاؤں نے کی تھی جنگ کے بعد روس نے یوکرین کے جن علاقوں پر قبضہ کیا ہے ان علاقوں میں یہ مہلہ بریگیٹ ایکٹیو ہے اور یہ جلا ماوکا بریگیٹ کا لوگو ہے اس لوگوں کے اوپر لکھا ہے آکران تاؤ بہت ہوا اور نیچے لکھا ہے یوکرین میں شیطانوں کا خاتمہ روس کے جنگ لڑ رہے سینکو کو جلا ماوکا بریگیٹ ٹارگٹ کرتی ہے اور یہ بڑے ہی الگ انداز میں روسی سینکو کا شکار کر رہی ہیں جلا ماوکا بریگیٹ روس کے قبضے والے علاقوں میں سکریہ ہے یہ خود کو روس سمر تک یوکرینی مہلائیں دکھاتی روس کے سینکو کو بریگیٹ کی مہلائیں ہنی ٹریپ میں پھساتی اس کے بعد سینکو کو ایک آنکھ میں لے جا کر مار ڈالتی اس کے ساتھ ہی تیوہار کے موقع پر روسی سینکو کو اپاہر دیتی اپاہر میں زہریلی ووٹ کا بھی سینکو کو دی جاتی ہے اس تک ان مہلاؤں نے روس کے 300 سینکو کو زہریلی ووٹ کا پلا کر مار ڈالا ہے یہ مہلائیں روس کے سینکو کو رجھا کر مار رہی ہے اور اسی لیے ان کا پوسٹر بھی اسی طرح کا ہے پوسٹر میں ایک یوکرینی مہلہ روسی سینکو گلدستے سے مارتی دکھ رہی ہے مطلب روسی سینکو ٹریپ میں پھسا کر مارا جا رہا ہے یوکرین جن علاقوں میں جنگ ہار چکا ہے اس علاقے کے شہروں میں یہ مہلائیں اپنا مشن چلا رہی ہیں کریمیا ڈونیسک اور لہانسک میں جلا ماو کا بریگیڈ کی مہلائیں آپریشن چلا رہی ہیں ان کو ٹیلیگرام کے ذریعے بھرتی کیا جاتا بریگیڈ کے صدد سے اپنی پہچان چھپا کر رکھتے ہیں یوکرین کے قبضے والے علاقوں میں اس بریگیڈ کی جانکاری روسی سینا کو بھی ہے لیکن ان کی صحیح پہچان نہ ہونے سے اور ان کے ٹھکانوں کی جانکاری نہیں ہونے سے روسی سینا ان کو ختم نہیں کر پا رہی ہے اور کرسک میں یوکرین سینکوں کا سرندر کرسک کے کئی لاکھوں مہیرے ہیں یوکرین سینک روس کے پلٹوار کے بعد سینکوں نے سرندر کیا ازرائیل کے لیے غازہ کی جنگ کا ادیش حماس کا انت اور بندکوں کی سرکشت واپسی ہے لیکن رافہ میں حماس کی ایک سرنگ سے چھے ازرائیلی بندکوں کے شو ملے مارے گئے بندکوں میں سے ایک ازرائیلی امریکہ کا ناغرک ہے بندکوں کے شو ملنے کے بعد ازرائیل میں نیتن یاہو کے خلاف آکروش پھوٹ پڑا ازرائیلی جنتہ نیتن یاہو کو ان بندکوں کی موت کا زمدار کیوں کہ رہی ہے اس ریپورٹ میں دیکھ ازرائیل اب تک نہ تو حماس کا انت کر پایا ہے اور نہ ہی سبھی ازرائیلی بندکوں کی سرکشت گھرواپسی کر پایا ہے اس جنگ میں انت ہو رہا ہے تو صرف گازا کھا گازا کی امارتیں گر رہی اور حماس کی کمانڈر ماری جا رہے ہیں اکتس اگس کو اسرائیل نے سینٹرل گازا پر حملہ کیا اور اس حملے میں پیلسٹینین اسلامی جہاد کا کمانڈر محمد کتاوری باران اتھر اسرائیل نے کتاوری کی موت کا اعلان کیا اور کچھ ہی دیر بعد رافہ کے گراؤنڈ آپریشن میں اسرائیل کو بہت بری خبر مل رافہ میں حماس کی ایک سرنگ سے اسرائیل کے چھے بندھکوں کے شف برامت ہوئے اسرائیل سینہ نے ان بندھکوں کی موت کا اعلان کیا موت اسرائیل میں اسرائیل شروع ہو گیا اسرائیل کے لوگ کہہ رہے ہیں ہیں کہ بندھکوں کی رہائی کا راستہ تیار تھا لیکن نیتن یاہو کی زد کے قارن اسرائیل لوگ مارے گئے تیل عویب میں پردرشن کاریوں اور بندھکوں کے پریواروں کے ساتھ پولس کی جھڑپ ہو رہی ہی خوفیہ ریپورٹ کی کھلاسے کے بعد اسرائیل کے لوگ نیتن یاہو کو ان حکیاؤں کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں اسرائیلی سرکار کے مطابق حماس کی قید میں ابھی بڑی تعداد میں بندھک ہیں ساتھ اکٹوبر کو حماس نے 251 اسرائیلی وں کو بندھک بنایا ان میں سے اب بھی 97 بندھک حماس کی قید میں پیارو ریپورٹ ٹیوی نیت خرم تو بانگلہ دیش ایک بار پھر سے ہنسا کی آگ میں جھلسنے لگا ہے اس بار چھاتروں پر حملے کیے جا بانگلہ دیش کی سڑکوں پر ایک بار پھر سے راجکتہ ہاوی ہو گئی یہ ڈھاکہ سے آئی تصویریں جہاں سنسط کے سامنے ویروت پردرشن کر رہے چھاتروں پر حملے کیے انہیں پیٹا گئے اس دوران کئی گھاڑیوں میں آگ بھی لگائی گئے اس دوران کچھ لوگ زندہ جھلس گئے ابھی تک یہ پتہ نہیں لگ پایا ہے کہ مرنے والے چھاتر تھے یا پھر رہ گئی ایسا بتایا جا رہا ہے کہ محمد یونس کی انترم سرکار اور کٹر پنتھیوں کے گٹ جوڑ کے خلاف بانگلہ دیش میں کئی جگہ چھاتر ویروت پردرشن کر رہے ہیں حالی میں یونس سرکار نے الکایدہ کی سکریہ سدسیوں کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا جس کے بعد ویروت پردرشن تیز ہو گیا ایسے ویروت کو کٹر پنتھی جماعت دبا دینا چاہتی ہے اس لئے چھاتروں پر حملے کرائے جا رہے ہیں دراصل چھاتر تب بھڑک گئے جب انسار اللہ بنگال ٹیم کے چیف جیش مدین رحمانی کو ریہا کیا گیا رحمانی کے لنک آتن کی سنگٹھن الکایدہ سے بتائے جا رہے ہیں ویسے بھی انسار اللہ بنگال ٹیم کو الکایدہ کا سہیوگی سنگٹھن بتایا جاتا ہے رحمانی سال 2013 میں ایک بانگلہ دیشی بلوگر راجب ہیدر کے قتل کا بھی دوشی اور ساؤ چائنا سی میں تناؤں پھر بڑھ گیا ہے یہاں چینی جہازوں نے فلیپینز کے جہاز کو روک لیا آر ار فلیپینز کے جہاز کو گھیر کر چینی شپ نے بار بار ٹکر ماری صرف اتنا ہی نہیں چینی نیوی نے تائیوان کے جلک شیطر کا ایک بار پھر اُلنگھن کیا ہے پہلی ٹکر دوسری ٹکر تیسری ٹکر سمندر میں بے کابو یک کوزگار شپ چین کے جنہوں نے فلیپینز کے کوزگار شپ کو ساؤ چینی میں گھیر لیا اور ایک کے بعد ایک کئی ٹکر ماری ساؤ چینی میں ہوئی یہ گھٹنا شنی وار کی ہے جس کا ویڈیو آج فلیپینز کوزگار کے پروقت تیری شیئر کیا کئی ٹکر ماری چین کی اس حرکت کے بعد ساؤت چینہ سی میں تناؤ بڑھ گیا ہے اس مہینے چین اور فلیپینز کے بیچ سمدر میں ہوا یہ پانچ وار ٹکراؤ ہے چین نہ صرف فلیپینز کو دادا گری دکھا رہا ہے بلکہ تائیوان کو بھی اکسانی کی کوشش کر رہا ہے حالی میں چین کے ائرکراف تائیوان کے جل کشیتر میں خوز گئے جانکاری کے مطابق صبح چھ بجے کے آس پاس چین نے تائیوان کے جل کشیتر کا اولنگن کیا 10 PLA ائرکراف 7 فیصل اور 2 شپ تائیوانی جل کشیتر کے پاس نظر آئے جس میں سے چھ ائرکراف بیڈین لائن پار کھر تائیوان کے جل کشیتر میں خوز گئے چین کی گستاخی کا تائیوان نے قرار جواب دیا F-16 فائٹر جیٹ سے چینی ائرکراف کو خدیر ڈال بیڈیوانی